ہو گئی ہے تو اب اس کا حل یہ ہے جو میں ابھی کہہ رہا ہوں کہ میں اگر ہوں تو میں یہ حل تجویز کروں لیکن ابھی آمنے سامنے میں میری زرداری صاحب سے ملاقات نہیں ہو رہی اس بحث کے ذریعے سے ہو رہی جو آپ مجھ سے شروع کر چکے ہیں میں ہی سمجھتا ہوں کہ ان کو جیسے الیکشنز ہوئے تھے اس ملک میں محترمہ اللہ کو پیاری ہوئیں تو الیکشنز ہوئے الیکشنز کے اگلے ہی روز جب ان کی گنمنٹ بننے جا رہی تھے اور ہم سب ساتھ تھے کہتے کہ جناب میرے پاس قوم کی امانت ہے میں نے کمیشنز کے ذریعے سے ٹک بیکس کے ذریعے سے ان کانٹریکٹس میں ٹھیکوں میں اتنا پیسہ میں نے حاصل کیا ہے اور میں اب ایک نیا آغاز کرنا چاہتا ہوں نئی صبح کا آغاز کرنا چاہتا ہوں میں نے عملی سیاست میں آج قدم رکھا ہے محترمہ کی وفات کے بعد تو میں قوم کو کسی دھوکے میں نہیں رکھنا چاہتا میرا ضمیر مجھے اس بات کی اب اجازت نہیں دیتا یہ ہے وہ امانت قوم کی جو سویس بینکس کے اندر ہے یا جہاں پہ بھی ہے جو سرکاری خزانے کی امانت تھی قوم کی امانت تھی لیکن غلط طریقوں سے ان کے ہاتھ میں چلی گئی مجھ سے غلطی ہوئی ہے میں اپنی غلطی کا اعتراف کرتا ہوں یہ میں پیسہ قوم کو واپس لوٹا رہا ہوں قومی خزانے میں واپس دے رہا ہوں میں کہتا ہوں کہ واہ واہ ہو جاتی پورے ملک میں اس وقت نہیں کیا جب صدر بنے ہیں اوٹ لیا ہے اسی وقت یہ اعلان کر دیتے نہیں کیا اس وقت نہیں کیا چلیں اب کر دیں اب کر دیں کیونکہ سب کو پتا ہے کہ یہ معاملات ٹھیک نہیں ہیں سب کو پتا ہے کہ سویس بینکس میں پیسے تھے سب کو پتا ہے کہ وہ ڈبوں میں وہ سارے جو ریکارڈ تھا اس کو گاڑی میں لوڈ کیا جا رہا تھا اور وہاں بہت سارے لوگ وہ کام کر رہے تھے کیمرے نے دکھایا ہے اور پھر سویس بینکس کے اندر یہ مقدمہ چل رہا تھا انہوں نے پیسے وہ ریلیز کیے کہیں اور جہاں پہ بھی گئے ہیں اب بھی وقت ہے کہیں کہ جناب یہ قوم کی امانت ہے میں واپس کر رہا ہوں یہ سارا مسئلہ یہ سارا جو اس وقت ایک بے یقینی کی فضاء ہے صورتحال ہے یہ ختم ہو جائے گی یہ اکثر ختم ہو جائے گی اور پھر یہ وعدہ کریں ساتھ قوم کے سامنے کہ آئندہ کوئی کرپشن نہیں ہوگی ہم گوڈ گورنس دیں گے میرٹ اور انصاف کی حکمرانی ہوگی قوم کا جہاں جہاں پیسہ ضائع ہو رہا ہے وہ بند کیا جائے گا وہ سب راستے بند کیا جائیں گے بیروزگاری غربت مہنگائی کی ہم ہم کمر توڑیں گے اس نے عوام کی کمر توڑی ہم اس کی کمر توڑیں گے